اسلام علیکم تیارے دوستو ایک بار پھر آپ کی خدمت میں سپاگٹی نیسٹ اور میٹ پالز لے کے حاضر ہوئی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ دوستوں کو میری یہ ریسپی بہت پسند آئے گی اپنے خوبصورت کومنٹس دینا بالکل مت بھولیے گا تو چلیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ان کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے یہ بوائلٹ سپاگٹی ہے اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے میں نے کچھ چیز رکھا ہے اس کے علاوہ چکن منس ہے جس کے ہم بالز بنائیں گے یہ ہاتھ سالسا ڈپ ہے تھوڑا سا کارن فلاور رکھا ہے ایک ادت پیاس جس کی پیسٹ بنا لی ہے انڈا اس کے علاوہ پہلے میں نے آدھی جو سپاگٹی ہے اس کو باول میں ڈالا ہے اس کو ہاتھوں سے تھوڑا سا کھول دیا ہے اس کے علاوہ یہ سالسا جو ہے یہ میں نے ون تھرڈ اس میں شامل کر دیا ہے تین حصے ایک انڈا ڈالا ہے اس کے علاوہ اس میں ہم شامل کریں گے تھوڑا سا نمک تھوڑی سی کٹی ہوئی کالی مرچ لال مرچ پاودر اس کے علاوہ تقریباً چار ڈبل سپون کے قریب کارن فلاور اب یہ اس میں مکس ہرب شامل کیے ہیں اور تھوڑا سا چیز آپ اگر زیادہ ڈالنا چاہیں تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اب اس کو ہم بہت اچھی طرح سے مکس کر لیں گے چلیے جی یہ اچھی طرح سے مکس ہو گیا ہے یہ دیکھئے اب اس کو ہم کوئی سا بھی آپ باول لے لیجئے جو راؤنڈ شیپ میں ہو اور اس کو گریس کر لیجئے یہ میں پیپر بھی بچھا رہی ہوں اور اس کو گریس بھی کر دیا ہے تو اس کے اندر ہم یہ سپگٹی ڈالیں گے اب کسی بھی چمچ یا اس طرح سے کوئی سی بھی راؤنڈ چیز لے کے اس کو دبا دبا کے اچھی طرح سے کناروں تک اس کو باول کی شیپ میں لے آئیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو کس طرح سے میں نے دبا دبا کے برابر کیا ہے اب پہلے سے گرم اوون میں اس کو 35 سے 40 منٹ کے لیے میں رکھ دوں گی جتی دیر میں ہماری سپگٹی تیار ہوتی ہے ہم اتنی دیرے میں یہ میٹ بال رہے ہیں ان کو تیار کرتے ہیں یہ کیمے میں ہم نے پیاز ڈالا ہے نمک ڈالا ہے زیرہ پاودر اس کے علاوہ کالی کٹی ہوئی مرچ ساتھ میں کچھ ہرپس ہیں اور لیسن کا پاودر ہے اس میں ہم تو ٹیبل سپون کے قریب کارن فلاور استعمال کریں گے اور ساتھ میں یہ ہارٹ چلی سوس اب اس کو بھی ہم بہت اچھے سے مکس کر لیں گے چلی جی اس کو بھی ہم نے بہت اچھے سے مکس کر لیا ہے اب اس کو تھوڑی دیر کے لیے تقریباً 30 منٹ تک آپ فریج میں رکھتے تاکہ یہ اچھی طرح سے سیٹ ہو جائے میرے پاس ٹائم نہیں تھا اس لیے میں اس کو فوراں بنا رہی ہوں آپ ان کے بال بنا لیں ہاتھوں کو آئل یا پانی لگا کے اس طرح سے تیار کریں اور میڈیم ہیٹ پہ ہم ان کو شیلو فرائے کریں گے آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے بالز میں نے تیار کر لیا ہے اور ان کو اب ہم گولڈن براؤن ہونے تک ان کو پکائیں گے اور ساتھ میں میک شور کہ یہ اندر سے بھی پک جائیں چلی جی ہماری میٹ بالز تیار ہو گئے ہیں اب ان کو ہم الگ سے ایک پلیٹ میں نکال لیتے ہیں اب فرائنگ پین میں تھوڑے سے آئل میں ہم نے شملا مرچ اور ہرہ پیاس کٹ کے ڈالا ہے بس کچھ سیکنڈز کے لیے ہلایا ہے اس کو اور اس کے اندر ہم سپاگٹی ہوت سالسا اور اوریگینو اور اس کے بعد نمک اور کالی مرچ شامل کر کے اس کو تھوڑا سا مکس کریں گے اور ساتھ ہی اس کے اندر ہم اپنے میٹ بالز شامل کر کے ان کو بہت اچھے سے آپس میں مکس کر لیں گے زیادہ بہتر ہے کہ دو چمچ کے ساتھ آپ اس کو مکس کیجئے چلی جی یہ تیار ہو گیا ہے اس کے اندر ہم اب تھوڑا سا کیشو نٹ شامل کریں گے اور اس کے بعد ہم چولا بند کر دیں گے چلی جی کیشو نٹ بھی شامل کر دی ہیں کو تھوڑا سا مکس کیجئے اور اس کے بعد یہ تیار ہے اب ایک باول میں ہم اپنا نیسٹ یعنی کے سپاگٹی کا گھونسلا اس کو ہم رکھیں گے اور یہ ہمارے تیار جو سپاگٹی ہے اس کو اور میٹ بالز کو ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے چلی جی ہمارے میٹ بالز بھی اس کے اندر ہم نے ڈال دی ہیں آپ اس کو جس طرح چاہیں ڈیکوریٹ کرنا آپ ویسے ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں ہمارا سپاگٹی کا نیسٹ تیار ہے بالکل اب دو سکیورز لے لیجئے اور اس کو کانٹے میں یہ آپ کو جس طرح سے ویڈیو میں دکھا رہی ہوں اس طرح سے ایڈجسٹ کر لیجئے اور ان کو بالکل میڈل میں اس کھونسلے میں بالکل اس کو ایڈجسٹ کیجئے تاکہ یہ گرے نہیں اب کچھ تھوڑی سی سپاگٹی ہم اس کے اوپر ڈالیں گے اور ایک میٹ بال بھی اس کے اوپر ہم رکھ دیں گے لیجئے جی ہمارا زبردست قسم کا سپاگٹی نیسٹ اور میٹ بالز جو ہیں وہ تیار ہیں اس کو بنائیے گا ضرور اور کھائیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی بہت مزیدار بہت ڈیفرنٹ اگلی ریسپی تک مجھے اجازت دیجئے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھئے گا اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ نے کے بان ہو آپ سب کا موسیقی 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 موسیقی